بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم مولانا رومی اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جتنی گفتگو کی اس کی تقریباً ایک آخری آپ سمجھیں کے نظم ہے جو ہم سٹیڈی کریں گے یہ اقبال کی آخری کتاب ارموغان حجاز ہے اور یہ اس کا حصہ فارسی ہے اور یہ کتاب حضرت علامہ کے انتقال کے بادشاہ ہوئی جیسے ہم نے بالکل پہلے اپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ تعلق دیکھیں اقبال کا وہ تو بچپن سے تھا رومی سے ظاہر پاکوہند کی جو ہوا ہے اس میں مصنوی رچی بسی تھی آپ یہاں کا سندھی کلام اٹھا لیں پشتو کلام اٹھا لیں تامل کے صوفیوں کا اٹھا لیں بنگال کا اٹھا لیں پنجاب کا اٹھا لیں گجراتی صوفیہ کا اٹھا لیں تو ہر جگہ آپ کو رومی کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے تو رومی اقبال میں بھی رچہ بسا تھا بچپن سے ہی لیکن جو اقبال نے فکری مرشد کے طور پہ جب رومی کو اختیار کیا تو یہ تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انیس سو آٹھ کے بعد کا زمانہ ہے اور اس سے اقبال کا سفر شروع ہوتا ہے اور اس سفر کی جو پہلی سب سے جامع ترین چیز سامنے آئی وہ اسرار و رموز تھی اور اس کے بعد پھر پیام مشرق میں بھی رومی کا بہت بڑا اثر اقبال پہ نظر آتا ہے ظاہر ہے اس سارے کو انیلائز کرنا ایک بہت طویل بحث ہے طویل گفتگو ہے اس میں ہیگل کے ساتھ جو کمپیریزن حضرت اللامہ نے کیا ہے رومی کا وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں رومی کے اشار پہ اقبال نے جو تضمینات لکھی ہیں وہ تضمینات اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہیں جاویدنامہ میں جہاں جہاں رومی کے ساتھ مقالمیں ہوئے ہیں وہ ان میں بڑے باریک نکات ہوتے ہیں باریک اشارے ہوتے ہیں بڑی لطیف باتیں ہوتی ہیں سب پہ بات کرنا ظاہر ہے بہت طویل وقت کا تقاضہ کرتا ہے تو آخری کتاب جو ہے وہ ارمغانہ حجاز ہے تو یہ تقریباً انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹیس تک تیس برس کا زمانہ ہے تو تیس برس تک یعنی ابتدا سے آخر تک اقبال نے رومی سے جو استفادہ کیا ہے وہ رومی کا پورا جو ایسنس تھا وہ اقبال نے اپنے افکار میں سمو دیا اور یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے اب ہم اس کے چند ربائیات پڑھیں گے اس میں اقبال نے مختلف چپٹرز بنائے ہیں ارمغانہ حجاز میں تو اس میں ایک چپٹر ہے جو حضور ملت کے نام سے اقبال نے لکھا ہے اس میں اقبال کے کافی سارے مزید آگے ڈویجن کی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک چپٹر انہوں نے مزید بنایا ہے رومی کے عنوان سے اور اس میں تقریباً دس ربائیات ہیں تو اس میں سے چند منتخب ربائیات ہم پڑھیں گے پہلی ربائی بقام خود دگر آنکھ کوہنا میں ریز کہ باج جامش نیرزد ملک پرویز زے اشعار جلال الدین رومی بدیوار حریم دل بیاویز وہ کہتے ہیں کہ بقام خود کہ اپنے حلق میں دگر آنکھ کوہنا میں ریز وہ پرانی شراب دوبارہ انڈیل دے یہ اشارہ ان کا مصنوی کی طرف ہے مصنوی شریف جو مصنوی مانوی مولانا رومی کی ہے اس کی طرف ہے کہ اپنے خوشک گلے میں اور اپنے بے سوز بے جان ناتوان نحیف ضعیف لاغر بدن کے اندر رومی کی وہ شراب دوبارہ انڈیل اور وہ شراب کتنی قیمتی ہے تمہیں پتے؟ یہ مصنوی کی قیمت سنیں اقبال کے نزدیک مصنوی رومی کی قیمت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ با جامش نہ یرزد ملک پرویز میں پرویز کی پوری سلطنت رومی کے ایک اشار کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہوں ایک شر کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہوں اس کے ایک جام کے سامنے جو ہے وہ پوری پرویز کی سلطنت نہیں ٹھہرتی کہ جلال الدین رومی کے اشار سے اپنے حریم دل کی دیوار کو مسجے کر دو منقش کر دو اور اس کو خوبصورت بنا دو کس کے ساتھ؟ جلال الدین رومی کی اشار کے ساتھ وہ اشار کتنے قیمتی ہیں؟ اس کا ایک ایک شیر پرویز کی سلطنت سے زیادہ مہنگا ہے اور اس لیے تو اپنے لاغر و ناتوان بدن کے اندر رومی کی شراب انڈیل دوسری روبائی ہے بگیر از ساغرش آن لالہ رنگے کہ تاسیرش دہد لعلے بسنگے غزالے را دلے شیرے ببخشد بشوید داغ از پشتے پلنگے بگیر پکڑو از ساغرش آن لالہ رنگے رومی کے ساغر سے رومی کے پیالے سے وہ سرخ شراب پی جو شرابِ عشقِ الہی ہے جو شرابِ عشقِ مصطفیٰ ہے جو شرابِ عشقِ حقیقت ہے وہ شراب رومی کے ساغر سے پی وہ شراب کیا تاثیر رکھتی ہے؟ کیا کرے گی تجھے؟ کہ تاسیرش دہد لعلے بسنگے ایک ادنہ سا پتھر ہونا یہ اس کو یمن کا یاکوت بنا دے یہ اس کو ادنہ سے پتھر کو بدخشاں کا لعل بنا دے اس شراب میں اتنی طاقت ہے رومی کے کلام میں اتنی طاقت ہے غزالِ را دلِ شیرِ ببخشد یہ حرن کو شیر کا دل عطا کرتی ہے بشویت داغ از پشتِ پلنگے یہ چیتے کی پشت سے داغ کو دھو ڈالتی ہے اتنی تاثیر ہے رومی کی شراب کے اندر اب اس کی اگر ہم اپلیکیشن کریں یا اس کی عملی تطبیق یا اس کا انتباق اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ رومی کی شراب پی اس لیے کہ زمانے کی گرد نے زمانے کی روش نے تجھے ایک ادنہ پتھر کر دیا ہے رومی کی شراب تجھے رومی کا کلام رومی کی فکر تجھے وہ ایک ادنہ پتھر سے نکال کے بدخشان کا لال اور یمن کے یاکوت میں بدل دے گا تو تیز رفتار ہے کوئی شک نہیں حرم کی طرح بھاگتا ہے بڑی طاقت ہے تیرے ٹانگوں میں لیکن ٹانگوں کی طاقت کسی کام کی نہیں اگر دل میں طاقت نہ ہو تو رومی کا جو کلام ہے یہ دل کو طاقت بخشتا ہے اگلی روای ہے جی گراہ اذکار اینہ کرد آوا کرد غبارے رہ گزرہ کیمیا کرد نئے آن نئے نوازے پاک بازے مرابع عشق و مستی آشنا کرد اکبال فرماتے ہیں کہ گراہ اذکار اینہ کا روا کرد رومی کے کلام نے رومی کی شراب نے رومی کی صحبت نے مجھ نہ کارا کی گرہیں کھول دیں وہ ہوتا ہے نہ کہتے ہیں بے انہوں گڑ لگ گئی ہے گانٹ لگ گئی یہ گانٹ لگ جانا کئی معنوں میں آتا ہے ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مقدر میں گانٹ پڑی ہے کچھ کہتے ہیں میرے سخن پہ گانٹ ہے کچھ کہتے ہیں فکر میں گانٹیں پڑی ہیں کچھ کہتے ہیں دل میں گانٹیں پڑی ہیں اکبال کہتے ہیں گراہ اذکار اینہ کرہ وا کرد میری جتنی گرہیں تھی وہ مقدر کی گرہ تھی وہ سخن کی گرہ تھی وہ فکر کی گرہ تھی وہ دل کی گرہ تھی رومی نے میری ساری گرہیں کھول دی ہیں غبارِ رہ گزر را کیمیا کرد میں تو راستے کی ایک غبار تھا مجھے رومی نے کیمیا بنا دیا اور یہ ایسے بات نہیں ہے مجھے اقبال سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے جو کسی محسن سے محبت ہونی چاہیے مجھے اقبال سے وہ محبت ہے جو مرشد سے محبت ہونی چاہیے مجھے اقبال سے وہ محبت ہے جو کسی بھی سورس آف انسپریشن سے محبت ہونی چاہیے اقبال سے میری ساری عقیدت اپنی جگہ لیکن اقبال کا ابتدائی کلام بہت عالی بہت اچھا ہے کمال کا کلام ہے اقبال کا لیکن شیر اقبال جو رومی کے اثرات کے بعد تیار ہوا اگر آپ غزل اقبال کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو داغ بھی گونچتا ہوا نظر آتا ہے اس میں آپ کو غالب بھی گونچتا ہوا نظر آتا ہے بانگ درام غزلیات کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں داغ گونچتا ہے دوسرے حصے میں غالب گونچتا ہے تیسرے حصے میں جہاں آکے اقبال کا انٹریکشن رومی سے جڑ جاتا ہے وہاں اقبال کی اپنی گونچ سنائی دیتی ہے اور جب آپ بال جبریل کی غزلیں کھلتے ہیں تو وہاں پھر اقبال اپنے پورے جوبن کے ساتھ کلام کرتا ہے بال جبریل میں آپ کو اقبال یہ کلام کرتا سنائی دیتا ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہائے علمہ بدکدہ صفات میں ہورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں تُو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں یہ جو گونچ ہے اقبال کی اپنی گونچ ہے اب یہاں آکے جو آپ کو اثر نظر آتا ہے یہ اقبال آپ کو بتاتا ہے غبار رہ گزر رہ کیمیا کرد میں بھی باقی شعراء کی طرح ایک عام شاعر شمار ہوتا اور اردو کے اندر ایک میرا چھوٹا موٹا کانٹیبیوشن ہوتا اور جیسے باقی شعراء کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں مانتے جانتے بھی ہیں مجھے بھی مانتے جانتے میرے کلام کی بھی تعریف اور توصیف ہوتی اور اچھے اشار کے اوپر لوگ بتنی کیا کچھ کہتے رہتے لیکن جو اقبال کو اقبال بنایا ہے صفے شعراء کا امام بنایا ہے اپنے اہد کا سب سے بڑا دانشور بنایا ہے اپنے اہد کا ہی نہیں اردو زبان کے تین بڑے شعراء میں جہاں جا کے اقبال کو کھڑا کیا ہے اقبال کہتے ہیں غبار رہ گزر رہ کیمیا کرد یہ فکر رومی کی عطا ہے نئے آن نئے نوازے پاک بازے اس پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رومی کے ہاں جو ہے وہ جو سلسلہ مولویہ ہے ترکی میں تو بہت زیادہ یہ لوگ ہیں بلکہ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں کہ سلطان احمد ثانی جو عثمانی سلطنت کے حاکم تھے ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ اگر خون عثمانیہ ختم ہو جاتا ہے تو سلطنت عثمانیہ کسے منتقل ہوگی یعنی کوئی شہزادہ باقی نہیں رہتا تو سلطنت کدھر جائے گی تو انہوں نے بلکان کی ایک ریاست کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کو جائے گی تو پھر یہ وہ مسلمان تھے تو پھر یہ پوچھا گیا کہ اگر ان کے اندر بھی کوئی شہزادہ باقی نہیں رہتا تو پھر یہ سلطنت کسے جائے گی تو سلطان احمد ثانی نے کہا تھا کہ پھر یہ سلطنت مولانا رومی کے درویشوں کو منتقل کی جائے گی تو رومی کے وہ جو درویش ہیں ان کی نیے کے اندر صرف وہ تصوف والا حال اور مستی ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ ایک مشت غبار کو کیمیاں بنا سکتے ہیں جیسے اقبال نے کہا کہ گرا از کاری نا کردہ وا کرد کہ مجھ نا کارا کی گرہیں رومی نے کھول دیں غبار رہ گزر رہ کیمیاں کرد ایک غبار رہ گزر کو اس نے مجھے سونا بنا دیا نئے آن نئے نواز پاک بازے اس پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے مرابع عشق و مستی آشنا کرد مجھے اللہ کے عشق سے اور اس عشق کی مستی سے آشنا کردیا اگلی چوتھی روبائی آج کی بروے من درے دل باز کردند زخاک من جہانے ساز کردند زفیض او گرفتم میں تبارے کہ با من ماہو انجم ساز کردند کیا حقیقت ہے اقبال فرماتے ہیں بروے من میرے چیرے کے سامنے یا میری آنکھوں کے سامنے درے دل باز کردند دل کے دروازے جو تھے وہ کھول دیے گئے زخاک من جہانے ساز کردند اور میری خاک سے ایک نیا جہان تعمیر کیا گیا یہ اتنا بڑا مصرہ ہے اقبال کی زندگی میں اور اقبال کے بعد دنیا اسلام کے اوپر جو فکر اقبال کا اثر ہے اور اقبال کے وجود مسود سے اقبال کے کلام سے جو فیض پھوٹا جو اسلامیک ریوائیول ہوا یہ اس سارے کی تصویر کشی کرتا ہے کہ میری خاک سے ایک نیا جہان تعمیر کیا گیا زفیض او گرفتم اے تبارے اور میں نے رومی کے فیض سے ایک نیا مرتبہ پایا ہے کہ با من ماہو انجم ساز کردند اس لیے جو ماہو انجم ہیں چاند اور ستارے ہیں ان کو میرے ساتھ موافقت کرنا سکھائی گئی کیونکہ اقبال مقام پہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے یہ کہا گیا گفتن کہ جہانے ما آیا با تمی سازد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میری دنیا تیرے ساتھ بنا کے رکھتی ہے گفتن کے نمی سازد میں نے کہا نہیں بنا کے رکھتی گفتند کے برہمزن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس دنیا کو بدل ڈال تو اقبال کہتے ہیں کہ میں چاند ستاروں سے موافقت نہیں کرتا چاند ستارے میرے ساتھ موافقت اختیار کرتے ہیں یعنی تقدیر کے پابند نباتات و جمادات یہ نباتات و جمادات تقدیر کے پابند ہوتے ہیں میں نباتات و جمادات کا پابند نہیں مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند اور ایک مقام پہ حضرت اللہ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارہ شناس ہیں میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے یہ ستارہ شناس ستاروں کی چالیں بتانے والے ذائچے بنانے والے یہ میرے مقام کو کیا جانے میں خاک زندہ ہوں تابع ستارہ نہیں میں خود ایک خاک زندہ ہوں میں ستارے کے تابع نہیں چلتا ستارے میرے تابعے چلتے ہیں میں آقام الہی کے تابعے چلتا ہوں اس لیے کہا اور اس حصے کی آخری اور ویسے آج کی سیکنڈ لاسٹ اس کے بعد ایک ربائی ہے جو اس حصے ربائیات میں تو نہیں ہے وہ اس سے تھوڑی آگے چل کے ہے لیکن وہ بھی رومی کے بارے میں بڑی خوبصورت کومنٹ ہے اقبال کے وہ آج کی آخری ربائی ہوگی اس میں اقبال کہتے ہیں میں روشن زتا کے من فرو ریخت خوشہ مردے کہ در دامانا ماویخت نصیب الزاتش دارم کے اول سنائی از دل رومی برنگیخت اقبال فرماتے ہیں کہ میں روشن ایک چمکتی ہوئی شراب زتا کے من فرو ریخت میرے انگور سے ٹپک رہی ہے ایک چمکتی ہوئی شراب میرے انگور سے ٹپک رہی ہے خوشہ مردے کہ در دامانا ماویخت خوش نصیب ہے وہ مرد خوش نصیب ہے وہ شخص جو میرے دامن کو تھام لیتا ہے مراد کیا ہے کہ میری فکر سے میری فکر سے ایک نیا جہان تلو ہو رہا ہے میرے افکار سے ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میری فکر کے دامن کو پکڑ لیں گے نصیب از آتش دارم میری جو نصیب ہے میرے مقدر میں وہ آگ لکھی گئی ہے کہ اول سنائی از دل رومی برنگیخت جو حکیم سنائی غزنوی نے جلال الدین رومی کے سینے میں لگائی تھی وہی آگ پہنچتی میرے سینے میں آئی ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رومی کے سینے میں وہ آگ لگانے والے وہ سنائی تھے جسے رومی نے کہا تھا کہ اتار روح بود و سنائی دو چشم ما ما از پہ سنائی و اتار آم دیم کہ اتار جو تھا وہ روح تھا اور سنائی ہماری دو آنکھیں ہیں اس لیے میں سنائی اور اتار کے راستے پہ چلتا ہوں تو جو رومی کا راستہ ہے وہ سنائی اور اتار کا راستہ ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ میرا راستہ رومی کا راستہ ہے اور میں نے آگ رومی سے لی رومی کے سینے میں یہ آگ سنائی غزنوی نے جلائی اس لیے جو آگ مجھ تک پہنچی ہے یہ وہی آگ ہے جس نے پوری دنیا اسلام کو گرم جوش رکھا تھا کیونکہ یہ عشق کی آگ ہے اور آج کی آخری ربائی ہے اقبال فرماتے ہیں یہ اسی ارمغانِ اجاز میں اور یہ تقریباً یہاں کتاب اپنے تقریباً تقریباً اختتام کے قریب پہنچ جاتی ہے اقبال فرماتے ہیں مراء از من تقاید بو خامی دلیل او دلیل نا تمامی برو یم بستا درہارا کو شاید دو بیت از پیر رومی یاز جامی اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو منطق ہے نا اس سے مجھے خامی کی بو آتی ہے اور یہ ایکزیکٹ جو ہے وہ غزالین پوزیشن ہے جو انکوہرنس آف فلوسفرز میں امام غزالی نے اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جس تلوار سے کھیلتے ہیں یہ لوجک کی تلوار ہے یہ ادھر بھی چلتی ہے یہ ادھر بھی چلتی ہے تو یہ جہاں ایک چیز کو ثابت کرتی ہے وہی دلیل ایک بات کو رد بھی کرتی ہے تو اس لیے جو اقبال کا موقف ہے وہ اس کے قریب قریب لاکہ یہی کہتے ہیں کہ مراز منطق آید بو خامی کہ مجھے تو منطق سے خامی کی بو آ رہی ہے یعنی جو پیور ریشنیلٹی ہے جو مطلب ہے جسے اقل محض کہا گیا ہے جو خدا تک رسائی نہیں رکھتی یعنی ایسا حصی و اقلی علم ایسا حصی و اقلی علم جو مخبر صادق کی خبر کو رد کرے اقبال کہتے ہیں مراز منطق آید بو خامی ایسی منطق سے ایسی خوشک علم سے مجھے خامی کی بو آتی ہے دلیل او دلیل نا تمامی اس کی جو دلیل ہے وہ ناقص ہونے کی دلیل ہے اس کی دلیل اس کے اپنے نقص کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا تو خدا کا انکار کرتا ہے میں تیرا انکار کرتا ہوں اگر خدا موجود نہیں ہے تو تو کیسے موجود ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں دلیل او دلیل نا تمامی یہ جو منطق ہے یہ جو خوشک علوم ہیں یہ ان کی ہر دلیل علم کے نقص پہ دلیل کرتی ہے برویم بستہ درہارا لیکن میرے بند دروازے کھل جاتے ہیں مجھ پہ حقیقت کے راز رموز اسرار سیکرٹس آشکار ہو جاتے ہیں دو بیت از پیر رومی یاز جامی جب میں رومی کے دو شیر پڑھ لیتا ہوں یا جب میں جامی کے دو شیر پڑھ لیتا ہوں حقیقت مجھ پہ روشن ہو جاتی ہے آیاں ہو جاتی ہے تو یہ حضرت علامہ کی اس بات کا بھی اشارہ اسی طرف ہے جسے حضرت علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ابو علی اندر غبار ناکا گم اب یہ ابو علی بو علی سینہ ہیں جو مطلب ہے جن کو سلطان مناطقہ کہا جاتا تھا کہ وہ مطلب ہے منطقیوں کے بادشاہ تھے فلسفی کیا عظیم سائنس دان کیا عظیم طبیب اور ابن سینہ کی جو القانون ہے وہ آج تک کہ موڈرن ویسٹ کے اندر بھی اس کو میڈیسن کے اوپر اور ان چیزوں کے سائنس کے اوپر اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اے ویسینہ ویسٹ کے اندر آج بھی وہ بہت ہی معروف ہیں تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکہ گم وہ جب محبوب کو تلاش کرنے کی باری آتی ہے اور محبوب اونٹ پہ سوار ہے اور اونٹ کے اوپر کجاوہ رکھا ہوا ہے اور کجاوے پہ مخمل کا پردہ ہے اور پردے کے اندر محبوب بیٹھا ہے اور وہ دشت کے اندر وہ اونٹ جو ہے وہ دوڑتا جا رہا ہے یہ تصویر ہے پوری اس کی اب وہ اونٹ دشت کے اندر دوڑتا جا رہا ہے اقبال کہتے ہیں اگر منطق کے سارے جاؤ گے نا اگر منطق کے سارے جاؤ گے اور خوش قلوم کے سارے جاؤ گے تو بو علی جو ہے وہ اونٹ کی گرد میں گم ہو گیا وہ اونٹ تک پہنچ ہی نہیں پایا تو اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہمیں جیپ ریلی کے اندر ہوتا ہے جب ایک گاڑی آکے چل رہی ہوتی ہے تو دوسری گاڑی جب اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو وہ گرد کے اندر اس کو نہیں پکڑ سکتی وہ راستہ ہی نہیں ملتا یعنی ایون نیویگیشن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو نیویگیشن بھی آپ کو وہ گاڑی کراس کرانے میں مدد نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ گرد تھم نہ جائے تو اقبال کہتے ہیں بو علی اندر غبار ہے ناکہ گم ناکہ ریت کے اندر دوڑتا جا رہا ہے اونٹ دوڑتا جا رہا ہے بو علی تو غبار کے اندر گم ہو گیا گرد میں گم ہو گیا لیکن دست رومی پردہ محمل گرفت رومی جو تھا وہ نہ صرف غبار سے نکل گیا وہ اونٹ کی بلندی کے قریب پہنچ کے یعنی اس کی کوہان کے قریب پہنچ کے جہاں محبوب کا کجاوہ رکھا ہے وہ محمل کے پردے کو ہٹا کے جمال محبوب کا نظارہ کرتا ہے تو اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ صرف منطق کی چالاکی کام نہیں آتی جب تک کہ نگاہ کے اندر عشق پیدا نہ ہو جائے منطق کی چالاکی کام آتی تو بو علی غبار ناقہ میں گم نہ ہو جاتا اس لیے اگر نظر کے اندر عشق سما جائے تو وہ پردہ محمل ہٹا کے محبوب کے نظارے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مرائز منطق آید بو خامی مجھے منطق سے خامی کی نقص کی بو آتی ہے دلیل او دلیل نا تمامی منطق کی دلیل منطق کے اپنے نقص کے اوپر دلالت کرتی ہے برویم بستہ درہارا کو شاید ہاں اگر مجھے کہیں حقیقت کھلتی ہے میرے سینے پہ تو دوبیت ازبیر رومی یاز جامی وہ میں رومی کے دو شیر پڑھ لوں یا جامی کے دو شیر پڑھ لوں تو میرے سینے پہ وہ حقیقت کھل جاتی ہے کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود عرفانِ ذات نصیب تھا جنہیں وہ معرفت نصیب تھی تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ رومی اور اقبال یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور رومی اس قدر پھیلا ہوا ہے اقبال کی استلاحات کے اندر اقبال کی تشبیحات کے اندر اقبال کی مختلف افکار میں اقبال کے مختلف جو پرسپیکٹیوز ہیں ان سب کے اندر ہر جگہ سے ہر جگہ سے رومی گونجتا ہے ہر جگہ سے رومی گونجتا ہے یعنی اقبال کی ساخت اس کی بنت کے اندر رومی ایسے سمایا ہوا ہے کہ آپ کہیں سے اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے تو وہ فکر آپ کو لے کے رومی تک جائے گی کہ اقبال کے اندر یہ گونج یہ جو وہ آواز ہے یہ ایکو جو ہے یہ رومی سے آ رہی ہے تو اس لیے ان کو مختصر پیرائے میں سمونا ممکن تو نہیں ہے لیکن یہ پانچ شے اپیسوڈز میں اس گفتگو کا مدع اور مقصد یہ تھا کہ بنیادی ہم یہ ایک بلکل بیسک سی ایک یہ انڈرسٹیننگ ہماری ڈویلپ ہو جائے کہ اقبال کے اوپر رومی کا کس قدر اثر ہے اور اقبال کس قدر رومی سے محبت کرتے ہیں اور کس قدر رومی سے استفادہ کرتے ہیں اور کس قدر اقبال رومی کو اثر حاضر کے قریب سمجھتے ہیں اور جدید دور کے جو مسائل ہیں ان کا حل وہ رومی کی فکر سے جا کے تلاش کرتے ہیں اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ رومی کو پرانا نہ سمجھنا وہ آٹھ سو سال پہلے گزرا ہے لیکن اس نے وہ باتیں کی ہیں جو حقیقت ہیں اس لیے وہ آج بھی اتنی ہی زندہ ہیں اتنی ہی روشن ہیں اتنی ہی جوان ہیں اور اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی وہ اس زمانے میں تھی جب مولانا رومی نے خود وہ باتیں کی یعنی بانگے درا کے انیس سو آٹھ کے بعد کے حصے سے لے کے ارموغانِ حجاز فارسی تک جو اقبال کے بعد شپی ہر جگہ آپ کو پیرِ روم کی گونچ سنائی دیتی ہے اور یہ بالکل وہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ یہ شناخت نہیں کر سکتے اس میں سے کہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ روم رادر آتش تبریز سوز کہ روم کو تبریز کی آگ میں جلا ڈا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کی پیکٹیکل ایگزامپل کیا ہے کہ کہاں روم نے تبریز میں اپنے آپ کو جلا دیا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی کے بعد تو میں کہوں گا اس کی مثال اقبال ہے اقبال روم ہے اور رومی تبریز ہے اور روم نے خود کو تبریز میں فنا کر کے بقا پالی تو یہ اقبال خود اپنے اس شعر کی سب سے عملی مستاق بنتے ہیں اور اقبال کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس میں ڈوب کے پڑھنے کی ضرورت ہے اقبال کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ یہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی ان کے علم کا کچھ حصہ ہمیں بھی خیرات کر دے تینکیو ویری مچ موسیقی بایدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی